چلیں گے جناب مصطفیٰ الغانی نوجوان ہزارگی کے شاعر ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئیں جناب مصطفیٰ الغانی صاحب جی ان کے بعد مصطفیٰ الغانی صاحب کے بعد ڈاکٹر امبر راجہ صاحب سے گزارش کروں گا اردو کے شاعر ہیں اردو زبان کے شاعر ہیں کہ وہ بھی آئیں اور ہمارے ساتھ سٹیج شیئر کریں ڈاکٹر امبر راجہ صاحب مصطفیٰ الغانی صاحب نوجوان ہزارگی کے شاعر ہیں اور اپنی زبان کی ترویج کے لیے کام کر رہے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا کہ بلکل ہی مختصر ہمیں بتائیں اپنی زبان کے بارے میں اور اس میں ہونے والے کام کے بارے میں اور پھر اپنی شاعری کی طرف چلے جائیں ہزارگی میں کیا کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے ہو رہا ہے یہ ذرا بتا دیں جی اچھا ہزارگی زبان کا تعلق ہزارہ قوم سے ہے ہزارہ قوم جو پاکستان میں بلوچستان کے علاوہ پاکستان کے باقی سبوں میں بھی آباد ہے تو ہزارگی زبان ہزارگی زبان میں تحریدی کام تقریباً دو ہزار ایک یا دو ہزار صحیح شروع ہوئی ہے اس سے پہلے صرف میں کہہ سکتا ہو کہ کوئی تحرید ہزارگی زبان میں نہیں تھی تو جو ہمارا ادارہ ہے ہزارگی اکیجم یا کیبلہ کے حضرگی ہم نے یہ قدم اٹھایا ہم نے لوگوں کے لئے بلکہ جو جتنے بھی شوہرات ہیں ہمارے ہزارگی میں ان کو لکھنے پہ مجبور کر دیا یا ان کو یہ سیلف کانفیڈنس دی تاکہ وہ ہزارگی میں بھی کچھ لکھ سکے کیونکہ مسئلہ یہ تھا کہ اب بھی اکثریت جو ہزارہ لوگ ہیں ان کو یہ لگتا ہے کہ جو ہزارگی ہے یہ جو ہے فارسی کا کوئی لہجہ ہے تو میرا یہ خیال ہے کہ شاید دنیا کا واحد ایسا زبان جو یا ایسا قوم جو اپنے آپ سے اپنی آپ کو منوانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں بہرحال یہ ہزارگی میں سن دوہزار ایک یا دوہزار سے کام ہوتا آ رہا ہے اور اس میں جو ہے کوئٹا میں پاکستان میں اوورال اور پاکستان کے باہر جتنے بھی شعرہ عدیب ہے یہ بھی ہزارگی میں بھی ان کی کتابیں آئی ہیں اور کہانیاں ہیں افسانیں ہیں شورٹ سٹوریز ہیں اور اسی طرح میرا میری جو کتاب ہے آئینہ آئینہ جی اور ہزارگی میں آئینہ کو آئینہ کہتے ہیں تو یہ میری پہلی کتاب ہے ہزارگی زبان میں جو تو ذرا کچھ اس میں سے عنایت کریں ہمارے حاضرین کو ایک مسلسل غزل ہزارگی میں جی امی دنیا امی کارای دنیا امی دنیا امی کارای دنیا امی رواجو رسمو رای دنیا کی دا آدم را از آدم گری بور کی وای از دست دنیا وای دنیا آرچنکی بی وفایا بی وفایا پیسم بی خین موی دبای دنیا او کس کی پک مره او چلجی نزار امو کس مو مشی تشنای دنیا شده پرموشت گرنگی نام آدم شده پرموشت گرنگی نام آدم دودسته افتده بالپای دنیا دکس منده تتسر خیروباره اگولش پر اسپاریکای دنیا فقط ممند دل تاغید مردو ارمونی جاره و بیبای دنیا اس کا ذرا مختصر ترجمہ بتا دیں شنکہ ایک مسلسل غزل ہے تو موضوع دنیا ہی ہے یہی ہماری دنیا اور یہی اس دنیا کا پیشہ ہے اور یہی دنیا کا رسم و رواج اور دستور ہے اس دنیا نے انسانیت کو انسان سے چھن لیا ہے وائے افسوس اس دنیا کی رید کا اگرچہ یہ دنیا حد سے بڑھ کر بے وفا ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کے دلدادہ ہے یہ دنیا ہمیں جتنے بھی زہر کا جام پلاتی ہے ہم اتنے ہی اس کے پیاسے ہو جاتے ہیں اس دنیا فانی میں انسان نے اپنی قدر و منزلت کھو دی ہے لیکن اس کے باوجود ہم اس کے شہدائی بنے بیٹھے ہیں دنیا وہ عارضی جگہ ہے جس کی تمنا کے سوا مرتے دم تک کچھ ہاتھ نہیں آتا شکریہ بہت اچھے جناب بہت اچھے جناب مصطفیہ الخانی صاحب اور